ہلو اینڈ ویلکم ٹوار یوٹیوب چینل گائز ہم نے موک سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہے فوریور پوسٹ آف سپروائزر جنر اسسٹنٹ ایز والا ایز پتھواری پوسٹ فور دن نیومریکل اینڈ ریزنگ ایبلیٹی پارٹ آف یور سیلیبس تو اس موک میں ہم پریویس سیئرز کے کچھ کچھ کسٹنز ڈسکس کریں گے جس سے آپ کو ایک آئیڈیا ملے گا کہ جیکے اس اس آر بی جو ہیں وہ کس ٹائپ کی کسٹنز اگزام میں پوچھتا ہے تو جتنے بھی ایسپرینٹرز پہلی بار اگزام دے رہے ہیں تو ان کو ایک آئیڈیا ملے گا پریویس پیپورز کے کسٹنز سے کہ جیکے اس اس بی جو ہیں کس ٹائپ کی کسٹنز ڈالتا ہے تو جتنے بھی ایسپرینٹرز اس ویڈیو کے ذریعے ہمارے ساتھ پہلی بار جڑ رہے ہیں پلیز اس ویڈیو کو زیادہ سے زیادہ شیئر کیجئے اور ہماری جنرل کو سبسکرائب ضرور کیجئے اس کے علاوہ ہم نے جنرل نالیج بسپیشل ریفرنس جینڈ کے بھی سیریز سٹارٹ کی ہوئی ہیں تو اس میں ٹین لیکچرز آلموسٹ اپلوڈ کیے ہوئے ہیں تو اس سیریز کو بھی آپ ڈسکرپشن میں جا کے آپ کو ان ویڈیوز کی لنک ملے گی تو کرتے ہیں سٹارٹ آج کا لیکچر فروم دو کوسچن نمبر ون آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو کوسچن نمبر ون جو ہے اس کوسچن میں پوچھا گیا ہے فائنڈ دہ ریمینڈر ون فور سکس تری فور سکس تری فائیو ایڈ جو ہیں اس کو ڈیوائیڈ کیا گیا ہے کس سے تھری سے ٹھیک ہے تو یہ آپ کا جو نمبر سسٹم والا پارٹ ہے سلیبس میں تو یہ اس میں آتا ہے آپ کا ٹھیک ہے تو میں آپ کو ڈیوزبلٹی کے کچھ رولز سکھاؤں گا کہ آپ کیسے چیک کر سکتے ہو کہ کون سا نمبر جو ہے کس نمبر سے ڈیوزبل ہوتا ہے ٹھیک ہے کس نمبر سے ڈیوزبل ہوتا ہے اس کو آپ ابھی ایسے رکھو گے وینیوریوار فائنڈنگ زیرو ٹو فور سکس ایٹ کسی بھی نمبر کے لاسٹ میں اگر آپ کو یہ ڈیجٹ ڈک رہے ہیں یونٹس پلیس پہ جیسے کتنا بھی بڑا نمبر نہ ہو فور سکس نائن تھری فور ایٹ ایٹ ایسا نمبر ہے آپ کو بتانا ہے کہ یہ ڈیوزبل بائی ٹو ہے کی نہیں آپ کو بس یونٹس پلیس پہ نمبر چیک کرنا ہے اگر یہ زیرو ہے ٹو ہے فور ہے سکس ہے ایٹ ہے تو ایٹ مست بھی ڈیوزبل بائی ٹو تو اس کو جو ہے ٹو سے ڈیوائیڈ ہونا ہی ہونا ہے ٹھیک ہے یہ ٹو کا آپ کو یاد رکھنا ہے ٹھیک ہے تو ٹو کو آپ کو کیا یاد رکھنا ہے کسی بھی نمبر کے لاسٹ میں اگر آپ کا زیرو ٹو فور سکس ایٹ ہے تو اس نمبر کو جو ہے ٹو سے ڈیوائیڈ کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے یہ آپ کا ٹو کا ہو گیا اب تھری کا جو ہے تھری کا آپ کو چیک کرنا ہے اگر سم آف ڈیجیٹس جو ہے وہ ڈیوزبل بائی ڈیوزبل بائی تھری ہے تو اگر سم آف ڈیجیٹس جو ہے وہ ڈیوزبل بائی تھری ہے اس کا مطلب ہے وہ نمبر جو ہے وہ نمبر جو ہے divisible by 3 also ہوگا for example we have 7 0 3 7 0 3 2 ٹھیک ہے 7 0 3 2 آپ کو کیسے چیک کرنا ہے اگر آپ کو چیک کرنا ہو کہ یہ نمبر divisible by 3 ہے یا نہیں آپ کو کیا کرنا ہے 7 plus 0 plus 3 plus 2 7 plus 0 is 7 plus 3 is 10 10 plus 2 is 12 12 کو اگر divide ہوتا ہے 3 سے تو اس پورے نمبر کو بھی divide ہوگا اسے ٹھیک ہے تو یہ نمبر جو ہے اگر آپ کو 3 سے چیک کرنا ہو کہ number divisible by 3 ہے کی نہیں آپ کو کیا کرنا ہے سیدھے digits کا sum کرنا ہے ٹھیک ہے digits کا sum کرنا ہے ٹھیک ہے تو اگر اس sum کو جو ہے divide ہوگا 3 سے تو that way تو ابھی میں نے آپ کو example دی for example 7021 ٹھیک ہے یا 7031 7032 ٹھیک ہے 7032 اس کا جو sum of digits آرہا ہے وہ 12 آرہا ہے 12 کو 3 سے divide ہوتا ہے 3 4000 اس کا مطلب ہے اس نمبر کو 3 سے divide ہوگا ٹھیک ہے اب یہاں پہ میں آپ کو بتاؤں گا کہ question یہ اسی type کا ہے آپ کو بتانا ہے کہ اس میں remainder کیا ہوگا پہلے ہم دیکھیں کہ 4 6 3 5 8 کتنا آئے گا ٹھیک ہے 10 10 3 13 5 18 18 8 26 آئے گا اگر ہم 26 کو divide کریں 3 سے 3 8 24 یہاں پہ remainder 2 تو یہ 2 جو ہے اگر آپ کے sum میں یہ remainder آرہا ہے اس کا مطلب ہے اس میں یہ remainder آئے گا اگر اس sum 24 آتا اس remainder 0 آتا اگر sum of digit 26 آرہ ہے تو اس میں remainder 2 نکل رہا ہے تو 2 جو ہیں اگر آپ اس کو divide کر ہوگے اس میں remainder 2 ہی نکلے گا اب اس کے بعد آپ آتا ہے 4 ٹھیک 4 میں آپ کو چک کرنا ہے اگر last 2 digit جو ہیں last 2 digit جو ہیں ان کو divide ہو رہا ہے 4 سے that very number will also be divisible by 4 آخر number ہے اس پورے number کو 4 سے divide ہو گا ٹھیک ہے 4 کے لئے چک کرنا ہے last کے 2 digit اگر 4 سے divide ہو رہے ہے تو اس کا مطلب ہے وہ پورا number جو ہے اس کو 4 سے divide کیا جا سکتا ہے ٹھیک ہے 4 کا divisibility چک ہے 5 جو ہے 5 کے لئے آپ کو یاد رکھنا ہے جس number میں 0 5 آتا ہے آپ 10 15 500 5 15 all these numbers will be divisible by 5 5 کے لئے آپ کو یاد رکھنا ہے 0 & 5 ٹھیک ہے اس کے بعد آپ 6 ہے 6 کے لئے آپ کو یاد رکھنا ہے جس number کو 2 3 سے divide ہو گا اس number کو 6 سے divide ہوتا ہے both by 2 & 3 2 کے لئے آپ نے کیا یاد رکھا 0 2 4 6 8 3 کے لئے آپ نے کیا یاد رکھا sum of digits آپ کو یاد رکھنا ہے تو sum کرنا ہے پھر دیکھنا ہے اس sum کو 3 سے divide ہوتا ہے اگر ہوتا ہے تو اس پورے number کو 3 سے divide ہوگا 2 کے لئے آپ نے کیا یاد رکھا کسی number کے last میں 0 2 4 6 8 آتا ہے تو 2 سے exactly divide ہوتا ہے تو اگر آپ نے 2 اور 3 کا دیکھا کہ 2 سے divide ہوتا ہے 3 سے divide ہوتا ہے 6 6 کا ہے 7 7 7 آتا ہے 7 کو آپ کو یاد رکھنا ہے 2 into unit to place 2 into unit to place minus تو یہ term جو ہے یہ پھر whole number سے minus کر میں آپ کو یہاں پہ سکھاؤں ہوں گا کیسے for example you have a number that is 235 235 تو اگر آپ کے پاس 235 number for example unit place پہ کون سا number 5 اس کو 2 سے multiply کر 5 into 2 is 10 اس 5 کو بلکل کاٹ ہے ٹھیک ہے ہاں بولو 235 ہے number 5 کو 2 سے multiply کرنا ہے وہ بن گیا ٹھیک ہے بن گیا ٹین یہاں پہ ٹھیک ہے وہ بن گیا ٹین یہاں پہ اب 10 جو ہے ہاں رکھو دا رکھو وہاں پہ 10 جو ہے یہ سبٹرائٹ کرنا ہے from the remaining number اب remaining number کیا ہے 23 23 minus 10 کتنا ہو گیا 23 10 ہو گیا 13 13 ہے divisible by 7 or not نہیں ہے ٹھیک ہے 13 کو 7 سے divide exactly نہیں ہوتا ہے تو اس پورے number کو ڈیوائی نہیں ہوگا دوسری example آپ کو یہاں پہ دوں گا 91 91 now unit displace پہ number number 1 اس کو multiply 2 سے 1 2 2 2 2 2 تو اس 2 کو ریمین number سے subtract کرنا ہے 9 minus 2 کیا 7 7 7 is divisible by 7 تو اس کا مطلب 91 بھی divisible by 7 ہوگا تو یہاں پہ 7 آنا چاہیے یا 0 آنا چاہیے ٹھیک ہے 7 یا 0 تو تبھی وہ number جو ہے that will اس کے بعد آپ 8 ہے 8 کے لئے آپ یاد رکھنا ہے last کے 3 digits جیسے آپ نے 4 کا یاد رکھا تھا اس طرح 8 کا یاد رکھنا ہے last کے 4 جیسے آپ کے number 9 3 4 5 3 8 8 اگر یہ last کے 3 digits جو ہیں اگر ان کو divide ہو رہا ہے 8 سے اس مطلب ہے اس پوری نمبر کو divide ہو گا 8 وہ آپ check کر ہوگی last کے 3 digits 4 میں کیا کرنا ہوتا ہے last کے 2 digits 8 میں کیا کرنا ہوتا ہے last کے 3 digits ٹھیک ہے اس کے بعد آپ کا 9 آتا ہے 9 same as 3 sum up digits sum up digits کرنا ہے 9 0 9 9 اس تو اس کا مطلب ہے کہ اس پوری نمبر کو بھی ڈیوائیڈ ہوگا 9 سے اگر ہو رہا ہے تو ہوگا اس نمبر کو بھی اگر نہیں ہو رہا تو اس نمبر کو بھی نہیں ہوگا ٹھیک ہے at the end we have 10 this number last 0 that is divisible by 10 that is divisible by 10 100 1000 ہو 10 thousand ہو all those numbers which are ending with 0 will be divisible by 10 so this was the divisibility you must remember all these 2 سے لے کر کم سے کم آپ کو 10 تک یاد رکھنا ہے کس number کو جو ہے کیسے ہم چک کریں کہ whether it is divisible by the number or not ٹھیک 2 سے 10 تک آپ کو کو اچھے سے یاد رکھنے ہیں اب next question جو SSRB کے paper میں آیا ہوا ہے that is percentage کا question ہے if 15 percent of 40 percent of 25 of a number is 189 then what is the number ٹھیک ہے what is the number تو جب بھی کسی چیز کے بارے میں پوچھا اس کو assume کیجے گا let it will be x ٹھیک ہے ہم assume کرتے ہیں کہ یہ number x کے برابر ہوگا کس کے برابر x کے برابر ٹھیک ہے تو 15 percent ٹھیک ہے 15 percent of 40 percent of ٹھیک ہے 25 percent of the number number ہم نے کیا لیا x یہ کس کے برابر ہے 189 کے برابر ٹھیک ہے اب میں نے already آپ بتایا percent کا مطلب ہوتا ہے divided by hundred of کا مطلب ہوتا ہے multiplication 40 by hundred into 25 percent 25 by hundred into x is equal to 189 ٹھیک ہے 189 اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے 5 3 15 5 20 100 5 8 5 20 5 5 20 ٹھیک ہے 5 1 5 6 اوپر کیا بچا 3 into 2 that is 6 نیچے کیا بچا 20 to 20 that is 400 اور بچا یہاں پہ x is equal to 189 ٹھیک ہے اگر x کا value یہاں پہ نکالیں x will be equal to 189 into 400 جو ہے اس کو multiple ہو گا یہاں پہ divided by یہ 6 جب آپ اس کو divide کروگے you will get 12600 as your answer ڈی 12600 آپ کو answer آئے گا that is وہ number جو ہے جس میں 15% of 40% of 20% of number جو ہیں وہ کس کے برابر ہیں 189 کے برابر ٹھیک ہے so this is the method next question is آپ کے reasoning part سے question پوچھا گیا ہے یہاں پہ ڈی mean is divide by then what is the meaning of 10 d then we have 2 a 5 b 3 ڈی کو دیکھ کہ ڈی کو کس دنوڈ کیا d ڈی 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 5 into plus 5 into یہاں پہ 3 ہے into 3 into 3 اب آپ دیکھو گے کہ اس میں division بھی ہیں addition بھی ہیں subtraction بھی ہیں تو سب سے پہلے کونسا جو ہے algebraic expression ہم سالو کریں گے آپ کو ایک فارمولا یاد رکھنی ہے that is the board mouse فارمولا board mouse آپ کو یاد رکھنی ہے یہ جو ہے آپ کو بتائے گا کونسا جو ہے آپ کو division پہلے کرنا ہے addition کرنا ہے یا آپ کو subtraction پہلے کرنا ہے multiplication پہلے کرنا ہے b جو ہے it is standards for brackets o جو ہے that is off یہاں پہ usually use نہیں ہوتا ہے d جو ہے that is the division اگر آپ کو expression میں brackets دکھ رہے ہیں تو آپ کو سب سے پہلے brackets ہٹانے ہیں اس کے بعد اگر آپ کو division دیکھ رہا ہے اس کے بعد آپ کو division ہٹانا ہے اس کے بعد آپ کو multiplication دیکھ رہا ہے multiplication ہٹانا ہے اس کے بعد addition اور last میں آپ کو subtraction کرنا ہے سبٹریکشن کرنا ہے لاسٹ میں سبٹریکشن پہلے دیوجن پہلے بریکٹ اس کے بعد دیوجن اس کے بعد ملٹیپلکیشن اس کے بعد ایڈیشن اس کے بعد سبٹریکشن اب یہاں پہ کیا ہے سب سے پہلے جو ہے ایکسپریشن میں ہمیں دیوجن ہٹانا ہے اب دیوجن جو ہے اس کا مطلب ہے 10 کو 2 سے دیوائیڈ کرنا ہے 10 دیوائیڈر بے 2 تو یہاں پہ کیا بچے گا it is 5 پلس 5 into 3 5 پلس 5 into 3 5 پلس 5 into 3 اگر آپ بہت سے ایسا بھی کر رہے ہیں سیرے 5 کو 5 کے ساتھ ایڈ کرتے ہیں اس کو 3 سے ملٹیپلی کرنا ہے that is the wrong way of doing this question اب آپ کو یہاں پہ فالو بارد ماس فارمولا اب یہاں پہ کیا ہے اب اس کے بعد اب ہمارے پاس ہے ملٹیپلکیشن اینڈ ایڈیشن اب یہاں پہ دیکھو گے اس کے بعد آپ کا ملٹیپلکیشن آتا ہے یعنی 5 پلس 5 3 0 15 تو اب ایک ہی ایکسپریشن بچا ہے that is 5 پلس 15 that is 20 ٹھیک ہے تو ہمارا آنسر آئے گا 20 ٹھیک ہے so this is the best way of اب بارد ماس کو بیلکل دیاں میں رکھو گے B is برکیٹس O is off ڈیویجن ٹھیک ہے we have ملٹیپلکیشن we have ایڈیشن and لاؤسٹ میں کیا ہوتا ہے سبتریکشن لاؤسٹ میں کیا ہوتا ہے سبتریکشن ٹھیک ہے سبتریکشن تو یہاں پہ یہی فارمولا اپلائے ہوگی next question that is property and loss a mobile is bought for 5300 and sold at 8745 find the gain person mobile کو کس پہ amount پہ brought کیا گیا ہے اس کا مطلب ہے cost price کتنا ہے 5300 اور اس کو بیجا گیا ہے اس کا مطلب ہے selling price 8745 تو ہمیں gain پرسنٹیج نکالنا یعنی profit پرسنٹیج نکالنا آپ کو بتائی ہے i have already told you that selling price minus cost price is یہ ہوتا ہے gain یا profit that is equal to 8745 minus 5300 ٹھیک ہے اگر آپ اس کو یہ کروگے subtraction it will be 3445 یہ 3445 کے برابر نکلے گا ٹھیک ہے یہ کیا ہے یہ profit ہے اس کو اتنا gain ہوا ہے but you have to find a gain پرسنٹیج کے حساب سے تو i have already told you that whenever you are talking about the profit پرسنٹیج یا loss پرسنٹیج کی بات کر رہے ہو تو always calculate it against cost price ہمیشہ cost price against profit and loss ہوتا ہے اس کا مطلب ہے 3445 out of 5300 into پرسنٹیج کا ہوا ہے 100 ٹھیک ہے یہ اور یہ cancel ہو جائے گا اگر آپ اس سے divide کروگے it will be exactly equal to 65 percent so option b will be the correct answer for this question ٹھیک ہے تو یہ بلکل simple question profit and loss کا I hope آپ کو سمجھ آئے ہوگا cost price selling price بھی دیا ہوا ہے تو ہمیں profit نکالا 3,4,4,5 پرسنٹیج نکالنے اس کو کتنا percent profit ہوا ہے تو percent profit ہمیشہ calculate ہوتا ہے کس against cost price against that is 5300 % 100 اور اس کو جب آپ divide کروگے simply تو آپ کو آئے گا 65 percent answer ٹھیک next question جو پوچھا گیا ہے that is time and work question eston can finish work in 60 days eston finish work in 60 days brooks can finish the same work in 120 days on working together they will complete the same work if this work 1 8 day I already have been two things have done one day work total work with the lcm method here can see 120 and 60 lcm will it is 5 12 are 60 it is 5 20 10 5 20 10 5 20 10 here can see 21 21 21 000 here it is exactly it اتنا ہی تو فائیو ٹوزار ٹین انٹو سکس انٹو ایلیون فائیو ٹوزار ٹین نہیں یہ غلط ہو گیا یہاں پہ ایٹ اس ٹونٹی فور ٹھیک ہے ایک سیکنڈ اب یہاں اس کو فائیو ٹوزار ٹین یہاں پہ ٹو فائیو ٹوزار ٹھیک ہے سیکس ٹوزار ٹین عالب نمی یک ہے آئیگا ऑھائیو ٹو تو ٹین اور ٹین یہ کیا ہوتا ہے it is the total it is the total work ٹھیک ہے یہ total work ہوتا ہے so یہاں پہ جو ہے total work کتنا ہے 120 chairs بنانی ہے ٹھیک ہے اب اگر 120 chairs بنانی ہے اس کو a کو جو ہے 60 days لگتے ہیں اس کا مطلب ہے 120 by 60 that is 2 یہ دن میں جو ہے 2 chairs بناتا ہے اسی طرح اس کو 120 دن لگتے ہیں 120 chairs بنانی ہے اس کا مطلب ہے یہ دن میں کتنی chairs بناتا ہے ایک اگر اب یہ اکٹھا کام کرے تو یہ کتنی chairs بنائیں گے together 2 plus 1 that is 3 total کتنی بنانی ہے 120 120 divided by 3 3 1 0 3 4 0 0 0 اس کا مطلب ہے ان کو 40 days لگیں گے یہ کام کمپلیٹ کرنے میں if they will work together ٹھیک ہے if they will work together so option b will be the correct answer for this question ٹھیک ہے next question جو پوچا گیا ہے that is after 6,319 litres of petrol was poured into it was still 11% empty what is the total capacity let it be x ہمیشہ assume کریں جس چیز کا بھی value find کرنا ہو اس کو assume کریں گے x اس کا مطلب ہے اگر 6 3 1 9 کے برابر ٹھیک ہے اس کو آپ solve کریں گے into 100 into x equal to 6 3 1 9 ٹھیک ہے تو اگر آپ یہاں پہ دیکھو گے it is 89 into x equal to 6 3 1 9 تو multiply ہوگا by 100 تو جب آپ x کا value آپ کو یہ چیزیں نہیں آئیں گی تو آپ بولو گے sir آپ نے کیسی x کیا 7 1 0 0 میں نے جو ہے یہ 100 جو ہیں یہ یہاں پہ divide ہے یہ جب اس سائیڈ جائے گا تو یہ multiply ہو گا ٹھیک ہے اور جو 89 یہاں پہ multiply ہے جب یہ یہاں جائے گا تو یہ divide ہوتا ہے ٹھیک ہے these are some basic rules next question is a man is standing in lawn facing north direction if the man turns 45 degrees ٹھیک ہے 45 degrees یہ آپ کا east ہو گیا ہے یا آپ کا west ہو گیا یا آپ کا north ہو گیا یا آپ کا south ہو گیا تو person جو ہے وہ stand کر رہا ہے یہاں پہ اور وہ face کر رہا ہے towards the north یہاں دیکھ رہا ہے north کی طرف ٹھیک ہے if the man turns 45 degrees تو یہ کتنا ہوتا ہے یہ ہوتا ہے 90 degrees اور اس کا half جو ہوتا ہے وہ کتنا ہوتا ہے 45 degrees if the man turns 45 degrees clockwise direction جو ہوتی ہے that is this direction جیسے clock چلتی ہے it is this direction it is a clock and anti is opposite ہوتا ہے clockwise direction میں اس نے جو ہے کتنا کتنے degrees angle لیا ہے 45 اس کا مطلب ہے اس کا half ٹھیک ہے اب یہ یہاں پہ ہے ٹھیک ہے اس پوائنٹ پہ تو اگر اس پوائنٹ کی بات کریں گے he is facing towards north east اب یہ north east کی طرف دیکھ رہا ہے ٹھیک ہے آگے کوچن میں بتایا گیا ہے and 135 degrees in anti-clockwise direction اب یہاں سے جو ہیں یہ 135 degrees anti-clockwise direction میں لے رہا ہے یہ ہو گیا پھر سے 45 یہ ہو گیا 90 90 plus 45 is 135 اب یہ کہاں پہ ہے اس پوائنٹ پہ تو اس پوائنٹ پہ جو ہیں اس کی direction کیا ہے he is facing towards west ٹھیک ہے facing towards west یہ west کی طرف دیکھ رہا ہے پہلے جو ہیں اس نے center سے clockwise direction میں 45 degrees لے لیا ٹھیک ہے اب یہاں پہ آ گیا ٹھیک ہے اب یہاں سے اس نے anti میں لے لیا 135 اب جب یہ یہاں پہنچا اس نے 45 45 کے بعد اور 90 that is the 135 ٹھیک ہے 135 so he is facing towards the west ٹھیک ہے so option d will be the correct answer for this question next question we have series کا question آپ یہاں پہ دیکھ سکتے ہو find the missing term in the series you have 7 you have 10 15 22 you have 42 you have 55 5 اگر آپ یہاں پہ پیٹرن دیکھو گے 7 پلس 10 5 تو اتنا جو ہیں یہ پاس پاس میں یہ number ہے اس کا مطلب ہے ہو سکتا ہے یہ addition کا ہو 7 کو کیا add کیا جاتا ہے 10 بنتا ہے for example 3 ٹھیک ہے 10 کے بعد 15 بنتا ہے اس کا مطلب ہے 5 15 کے بعد 20 تو 7 ٹھیک ہے تو یہ number جو ہیں آپ دیکھ سکتے ہیں دیزارہ تک consecutive یہ odd numbers add ہو رہے ہیں ٹھیک ہے 3 5 7 اس کے بعد 9 اس کے بعد 11 ٹھیک ہے تو اب یہاں پہ 7 add ہو رہا ہے اس کا مطلب ہے آگے کیا ہوگا add 9 22 plus 9 22 plus 9 is 31 ٹھیک ہے اگر یہاں پہ 31 آئے گا ٹھیک ہے 31 آئے گا so option d will be correct answer for this آگے دیکھ سکتے ہو اب یہاں پہ add ہو رہا ہے 9 یہاں پہ پھر کیا ہوگا 11 11 plus 31 کتنا ہو گیا that is 42 that is 42 ٹھیک ہے تو pattern c جا رہا ہے ٹھیک ہے تو یہاں پہ جو ہیں even numbers کا بیچ میں add odd numbers sorry odd numbers بیچ میں add ہو رہا ہے so option d will be correct answer for this question next question is pointing to a girl a lady said she is the daughter or brother of my sister how is the lady related to the girl how is the lady related to the girl ٹھیک ہے تو a girl jo a lady jo she is pointing towards a girl this lady is pointing pointing towards a girl and she is saying that she is the daughter of brother of my always start with who is sister my sister okay she sister okay after of brother or brother okay she is the daughter she is the daughter she is the she is daughter okay that is the daughter then how is the lady related to lady or girl relationship okay this lady sister her brother she means this also she is lady brother girl okay daughter okay what do you think it is simply this poofy that is known to be the art okay it is the option number b it is the option number b okay option number b will be the correct answer for this question okay this art like next question we have find unit digit in the product what do we need to do here unit digit to get out of here you can see here this number we have 8 in unit digit we have 2 we have 2 we have 8 okay this is unit digit so what do you do 8 2016 it is also 82016 now they unit digit 6 6 36 so what do you have 6 option b will be the correct answer for this question so this unit digit okay it is 10s it is 1000s you can count them so unit digit which is last time ok 9 6 3 means 3 is in the unit digit ok now next next question that is reasoning question in a certain code clean and neat is written as so rani and neat and white as jupara and bright clean floor is written as what you do first you should find the common letters between or you see common words between between first and second second and third and sorry first and third first and second second and third second and third and first ok here you can see statement first and second clean and neat and if statement second neat white floor this means common one thing that is neat that is neat neat you can see here where so rani jupara ra 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 these common are both it this means neat code that is ra now second and third neat white floor bright clean floor here which term common is that is the floor now you can see which term is ju pa ra ni ju ma ni ju now you can see ju is the common term what is common ju now you can see first and third first we have clean and neat bright clean floor clean that is the common that is the common term that is the common term first and third which term common is so ra ni ni ju ma ni ju ma ni is common term question what is the code for and and you will see this is your statement first clean and neat clean and neat clean ka ni neat ka ra ab bacha kya and you and here and ka kya ho ka it is the so ra ni ka already a so so that is for and so option a will be the correct answer for this question I hope you should find the common words between second second and third and third and first so you have to get a little logic next question a man walks towards west direction ka question east west north south a man walks towards west takes a right turn and walks 4 km he then walks 1 km towards a starting point and reached the destination a man he is walking 3 km towards west west he is walking 3 km towards west after takes a right turn when he is here it means this right and left now he is right turn and how much is going 4 km now he is here destination is here he then walks 1 km towards the starting point now his starting point is here start and 1 km is running which is starting point how far is he from the starting point we tell how far is here how far is here فارملا یوز ہوتے ہیں that is known as the pythagoras theorem it is a right angle triangle so hypotenuse square is equal to perpendicular square plus base square okay base square hypotenuse square جو ہے وہ یہ ہے okay وہ یہ ہے okay it is a for example یہ ب آگیا آپ کا یہ سی آگیا a d is the hypotenuse square okay a d okay square ہوتا ہے کس کے برابر p okay base perpendicular یعنی یہ کیا ہے four square base it is three square three square it is three square to a d square کس کے برابر نکلے گا شباش four square plus three square it is sixteen plus nine that is twenty five a d کس کے برابر نکلے گا root twenty five that is equal to five اس کا مطلب ہے یہ total d سے a تک یہ کتنا ہے five ہے لیکن five میں سے already اس نے ایک کلومیٹر جو ہے وہ ٹراؤل کیا ہوا ہے اس کا مطلب ہے یہاں سے چار so four is the correct answer for this question تو یہ چار کلومیٹر دور ہے from his original destination ٹھیک ہے so he is four کلومیٹر away from his original destination ٹھیک ہے I hope آپ کو سمجھ آیا ہوگا you must remember this یہ بہت زیادہ use ہوتی ہے پیثاگورس 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 sum is 1037 find the greater of the two numbers ٹھیک ہے greater of the numbers نکال ہے ٹھیک ہے تو ratio 8 is to 9 تو ہم assume let 8x and 9x two numbers ہیں ٹھیک ہے sum بتایا گیا ہے 1037 تو اگر اس کو add 17x equal to 1037 تو x value کس کے مرابر نکلے گا 1037 divided by 17 x x کا value آئے گا یہاں پہ 61 x that is 61 x x کا value نکلا 61 اب ان میں سے greatest number کون سا 9x so 9 into 61 is 9 100 99 60 54 so 5 4 9 will be the greater number ہمیں ان میں سے جو ہے greater number نکال لہا ہے س اگر آپ کو smallest wala نکال لہ ہو 8 into 61 وہ نکلے گا 8 1000 8 8 6000 488 will be the smallest and 5 49 will be the greatest number ٹھیک ہے so option a next جو آپ کا question ہے that is every Saturday is holiday ٹھیک ہے today is holiday so every Saturday is holiday today is holiday today is holiday so conclusion میں بتایا today is Saturday so یہ ضروری نہیں Saturday ہو سکتا other than Saturday holidays ہوتی ہیں تو ہو بھی سکتا ہے نہیں بھی سکتا today is not a Saturday so یہ بھی ہو سکتا ہو سکتا Saturday نہیں ہے so ان میں سے چوز کرنا conclusion only conclusion second follows either سکتا ہے اور یہ بھی سکتا ہے ایدر والا case آئے گا so it is the option number c that is the correct answer for this question this was all about this lecture I hope آپ کنٹین پسند آیا ہو گا تو جتنے بھی S-Planander سیویو کو پہلے بار دیکھ رہے ہیں اس ویڈیو کو شیئر کیجئے اور ہمارے امپورٹنٹ questions تھے جو SSB نے پچھلے papers میں پوچھے تھے تو اس سیریز کو ہم کنٹینو کریں گے ملتا ہے نیکس ویڈیو میں ٹل دیکھ کیئر بائ بائ بائ